قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جننوں اور انسانوں میں سے شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کو بہکا دے اس کا حل ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مواقع پر فوراً اللہ کی پناہ لے لے اللہ کی مدد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے انسان وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا، بلکہ تعاید ربانی سے اسے ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے مزید نیکی کی توفیق مل جاتی ہے اور یوں انسان اس دنیا کے دار الامتحان میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے صورت الناس قرآن مجید کی اختیطام پر ایک بہت ہی امدہ رہنمائی فراہم کرتی ہے تو یہ صورت مشتمل ہے انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک، انسانوں کے الہ کی پناہ لینے پر شیطان کے شر سے جو کہ اصل بنیاد اور سبب ہے ہر طرح کے شر کا وہ جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور شر یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اسے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے ان کے برائی کے ارتکاب کے ارادے کو ابھارتا ہے یعنی ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر لیں ان کے لیے خیر کو کبھی ہی بناتا ہے تو وہ خیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اصل میں ہوتی نہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح وسوسے ڈالتا رہتا ہے اس لیے اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو یہ تلقین کی کہ وہ اس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو حفاظت فراہم فرماتا ہے اور شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے